ایڈا بھوپال سے بڑی خبر آ رہے ہیں یہاں پر آج سے انشید کالین ہرتال پر ایم پی کے ڈاکٹرز کھری پندرہ ہزار سرکاری ڈاکٹرز ہرتال پر ہیں ڈی اے سی پی نیتی لاغو کرنے سمیت کئی مانگوں کھلے کر یہ ہرتال ہو رہی ہے پردیشور میں آج سے سواست ویوستائیں چرمارانی شروع ہو چکی ہیں بڑی خبر ہے یہ اور اہم خبر آج سے انشید کالین ہرتال پر مدھ پردیش کے ڈاکٹرز تو انشید کالین ہرتال اب ایم پی کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے سواست سیوائیں چرمارانی شروع ہو گئے ہیں اور اس کا اثر ہرتال کا دکھنا بھی کچھ جگہوں پر شروع گیا تو ڈی اے سی پی نیتی لاغو کرنے سمیت کئی مانگوں کھلے کر یہ ڈاکٹرز کی ہرتال جاری ہے تو پردیش بھر میں سواست ویوستائیں چرمارانی شروع ہو رہی ہیں گوالیہ جوالپور بھوپال آشٹا اور ان دور کی تصویرات سے انشید کالین ہرتال پر ایم پی کے ڈاکٹرز تو قریب پندرہ ہزار سرکاری ڈاکٹر ہرتال پر ہیں یہ تصویریں آپ پاس تصویریں اس وقت ٹی وی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں تو ڈی اے سی پی نیتی لاغو کرنے سمیت کئی مانگوں کھلے کر ڈاکٹرز کی ہرتال چل رہے ہیں تو پردیش بھر میں آج سے سواست ویوستہ چرمارانی شروع ہو رہے ہیں تو گوالیہ جوالپور بھوپال آشٹا اور ان دور کی یہ تصویریں اس وقت ٹی وی سکرین پر آپ کے سامنے قریب پندرہ ہزار سرکاری ڈاکٹر ہرتال پر ہیں تو ڈی اے سی پی نیتی لاغو کرنے سمیت کئی مانگوں کھلے کر یہ ہرتال یہاں پر کی جا رہے ہیں پردیش بھر میں آج سے سواست ویوستہ چرمارانی شروع ہوئی ہیں تو آج سے انیشت کالین ہرتال پر مدد پردیش کے ڈاکٹرز قریب پندرہ ہزار سرکاری ڈاکٹر یہ ہرتال کر رہے ہیں یہ کچھ تصویریں اس وقت ٹی وی سکرین پر گوالیہ جوالپور بھوپال آشٹا اور ان دور کی تو پردیش بھر میں یہ ڈاکٹرز کے ہرتال چل رہے ہیں بڑھتے آگے مدد پردیش کے ڈاکٹرز بدھوار سے یعنی کیاست سے ہرتال پر گئے اور ایسے میں پردیش کی سواست ویوستہوں پر براہ اثر پڑ رہا ہے نیوز ٹویٹی فور نے سواست منتری پربو رام شہدہی سے خاص بات چیت کی اور بات چیت میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کا ہرتال پر جانا غلط ہے ہرتال کو لے کا سرکار پوری طریقے سے الٹ ہے انہوں نے آگے کیا کہا یہ بھی اب آپ کو سنواتے ہیں مدد پردیش کے سواست منتری پربو رام چودری انہی سے بات چیت کرتے ہیں سر کل رات کو دیر رات آپ پوری طریقے سے ایکٹیو نظر آئے صبح سے ادھیکاری بھی میدان میں نظر آ رہے ہیں لیکن سر بات نہیں بن پا رہی ہے ڈاکٹروں سے کہاں فسرہ ہے ماملہ ڈاکٹر جو اپنے ہرتال پر ہیں ان کی جو پدادی کاری ہیں ان کو کل ہم نے ان کو میں نے شوہم نے اور ہمارے چکستہ سکھا منتری جی نے بلا کر بات چیت بھی کی اس کے پہلے بھی جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں انیک مددوں پر سہمتی اس میں بن گئی تھی لگ بگ نبی پرشنٹ سے زیادہ مددوں پر سہمتی ایک دو مددے تھے جس پر نہیں تھی ان سے ہم نے کل انرود بھی کیا کہ آپ اپنی اس ٹائک کو کلاف کریں سر لیکن بات چیت کا دور کیا بند ہو چکا ہے کہ بات چیت آج بھی ہوگی ڈاکٹروں سے میں تو آج بھی ان سے کہہ رہا ہوں کہ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ بیچار کر لیں ہمارے اور آپ کی اس ٹائک کو کلاف کر لیں اور بات چیت کا ابھی بھی کھلا ہوگا ہے سر ہر پال واپس نہیں ہوگی ڈاکٹروں کی تو کوئی کاروائی ہو سکتی ان کے اوپر کیونکہ آپ کی طرف سے تو بیٹھک بھی ہو چکی چرچہ بھی ہو چکی آپ لوگوں نے کل رات کو بھی بیٹھا کری مکمندری جی کے ساتھ نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ بات کو سمجھیں گے اور وہ اپنی اس ٹائک کو کلاف کریں ڈاکٹر اس بار کہہ چکے ہیں کہ ان کی مانگیں پوری مانی جائے نبے فجدی سے کام نہیں چلے گا تب تک وہ ہر تال سے واپس نہیں آئیں گے اور ان سب کے بیچ مریض پریشان ہوتے ہوئے مدبردیش کے نظر آ رہے ہیں کمیشنر اور کلیکٹر نے خبر کے بعد ایکشن لیا سنگیان لیا تو ہم نے دو نیجی اسپتالوں میں ویوستائیں شروع کر دی ہیں یہ کہنا ہے کمیشنر کا انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہ سو بیٹھ بھی ریزر کر دیا ہیں تو خبر کا بھی بڑا اثار ہم نے مریضوں کی پریشانی کو دکھایا ہے ہاں پا پرشاسن کو اور اس کے بعد پرشاسن نے سدھ بھی لیا اور سنگیان بھی لیا پردیش بر میں ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری ہے اور کل مکیمنٹی شورا سنگھ چوہان نے بڑی بیٹھک لے کر کلیکٹر اور کمیشنر کو یہاں پر زمہ سوپا ہے کہ وہ لوگ پہنچے الگ الگ جگہوں پر ویوستائیں سموچت ہیں یا نہیں یہاں پر ہمارے سر کلیکٹر آشیش سنگھ جی موجود ہیں سر مریض پریشان ہو رہے ہیں دوسری اور ہڑتال جاری ہے کل سی ایم کی بڑی بیٹھک تھی نردیش تھے کہ کوئی پریشان نہ ہو آج کیا کچھ ویوستائیں دیکھیں کہیں پر بھی ہم لوگ بہت دیر سے یہاں پر راؤنڈ لے رہے ہیں کمیشنر ساتھ بھی ساتھ میں ہیں کسی بھی مریض کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے اور ہم لوگوں کی جو پوری تیاری ہے وہ اس حساب سے تھی کہ ہم لوگوں نے جو پرائیویٹ ہاؤسپٹلز اور میڈیکل کالیجز ہیں کاز طور پر چرائیو اور ایلین ان سے بات کر کے رکھی ہے وہاں پر ہماری طرف سے بارہ سو بیٹ جو ہیں وہ ریزرو کر کے رکھے گئے ہیں جو بھی وہاں پر مریض جائے گا اس کے فری میں علاج کیا جائے گا یہاں سے ہم لوگ کچھ لوگوں کو شفل بھی کر رہے ہیں جتنی بھی اوپیڈی ہیں اس پر ہم لوگ راؤنڈ لے کے آئے ہیں سبھی اوپیڈی پر سینئر ریزیڈنٹس کے مادہم سے مریضوں کو دیکھا جا رہا ہے آوشک ان کا اوبچار کیا جا رہا ہے دیکھیں ہرتال کے سمبند میں ابھی ہمارا جو فوکس ہے کہ ہرتال کے بعد جو سیوائیں ہیں ان کو کس طریقے سے سمچت روپ سے چلائے جائے ابھی ہم لوگ اس پر فوکس کر رہے ہیں بلکل دیکھیں یہاں پر کلیکٹر راشری سنگھ جی محصد موجود تھے اور صاف طور پر ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر لگاتار فوکس کیا جا رہا ہے چاہے مریض ہو یا کوئی ہو اور یہ دیکھیں ابھی جس کی تصویر ہم نے دکھائی تھی اور کلیکٹر سے ہم نے کہا تو کلیکٹر نے یہاں پر آ کر دیکھی نردیش دیئے ہیں اور جو محلہ یہاں پر پریشان ہو رہی تھی اس کو یہاں پر دیکھیں اب علاج کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے یہ نیوز 24 مدربدیش تیزگڑ کا اثر یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر کلیکٹر بھی پہنچے اور کمیشنر خود پہنچے اور وہ محلہ جس کی تصویر ہم نے دکھائی تھی وہ پریشان ہو رہی تھی اب وہ یہاں سے جانے لگ گئی ہیں اور جو کریٹیکل کیسے ہیں جو ڈاکٹر کی ہردال کی وجہ سے ان کو ہم پرائیویٹ ہسپیٹل میں وہاں پہ شیپٹ کرنے کی بھی ویشتہ کر رہے ہیں چیک ہے دانیواز سر دیکھئے پرائیویٹ ہسپیٹل میں فری میں لاج کیا جائے گا ساف طور پر کلیکٹر کمیشنر راؤنڈ لے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کوئی پریشانی نہ ہو اور اثر بھی ساف طور پر دکھ رہے بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنا اثر ہوتا ہے اور پرائیویٹ ہسپیٹل میں کس طرقی کی ویوستہیں رہتی ہیں کیمرویجو شیشکر کے ساتھ امرتان شیجوشی نیوز 24 بھوپال